ممبئی حملے کا رو پی آتنگی حافظ سعید نے ایک بار پھر بھارت کی خلاف زہر اگلائے پاکستان کے چینل 24 کو دیئے انٹرویو میں حافظ نے کہا کہ کشمیریوں کی مدد کرنا ہمارا جہاد ہے ہم پاکستانی فوج اور حکومت کے ساتھ مل کر کشمیریوں کی مدد کرتے ہیں یہ وہ انٹرویو ہے جو حافظ سعید نے پاکستان میں دیا ہے وہ شخص جو آتنگ کا سرگناہ ہے لیکن خود کو شانتی کا مسیحہ بتاتا ہے ہمیشہ یہ خیال ہوا کہ جب لاہور آؤں تو محترم حافظ صاحب کی خدمت میں جو جمعات دعویٰ کے سربراہ ہیں حافظ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں حافظ صاحب سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں وقت نکالا نہ کوئی ادھر ہتیار نہ آگے پیچھے مجھے کوئی اسلا نظر آ رہا ہے آخر ایک سپر پاور اور ادھر کی بھی ایک سپر پاور انڈیا کہیں ان دونوں کے لیے آپ کیوں most wanted person بن رہے ہیں آپ نے ماشاءاللہ بڑی بے تکلفی کے ساتھ سوالات شروع کیے بات یہ ہے کہ نہ ہمارے پاس اسلحہ ہے نہ ہم قوت اور تشدد پر یقین رکھتے ہیں کشمیر کا مسئلہ ہو وہ افغانستان کا مسئلہ ہو وہ حرمین کا مسئلہ ہو وہ دنیا میں جتنے ہی بھی ہمارے قومی اور ملی مسئلے ہیں جماعت و دعویٰ کا ہر مسئلے پہ ایک ٹھوس موقف ہوتا ہے ہم ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہم پہلے جائزہ لیتے ہیں ہم علماء کو بٹھا کر ماہرین کو بٹھا کر مشاورت کرتے ہیں ہر مسئلے کے اوپر ہم نے کوئی اپنی ذاتی رائے کبھی پیش نہیں کی حق کا جو انتہا ہے وہ تو جہاد ہے یعنی اس کے معنی اس کے لیے حق کے لیے جہاد بھی کرتے ہیں دیکھیں جی حق جو ہے نا جی وہ اس کے بڑے تقاضے ہیں ایک تقاضہ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو دلیل کے ساتھ پیش کیا جائیں ہم الحمدللہ ہم یہ حق پیش کرتے ہیں اور جب لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں تو کسی لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر مثال کے طور پر لوگ اس حق کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے دلیل کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے وہ تشدد پر اترے ہوئے ہیں وہ ظلم پر اترے ہوئے ہیں جیسے انڈیا ہے مثال کے طور پر کشمیر کے جیسے امریکہ ہے ہاں جی جیسے امریکہ بھی ہے امریکہ آیا ہے افغانستان میں وہ بلکل باولا ہوا ہوا تھا جناب نہ کسی کی بات سنتا تھا زخمی شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا اور کوئی اس کے سامنے بول نہیں رہا تھا ہاں حق کی آباد لے کر کھڑے ہوئے کشمیر کے مسئلے پر ہم حق کی آباد لے کر کھڑے ہوئے اگر کشمیر کے اندر انڈیا کشمیریوں کو حق دینے کے لیے تیار نہیں اور وہ لاکھوں کی تعداد میں شہید ہو چکے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد یعنی اگر وہ گولی چلائیں گے تو پھر اس کا جواب تو جہادی ہے بھئی صاف بات ہے پھر یہ نہیں ہے کہ ادھر سے گولی چلے اور آپ جواب میں کہیں ہم حق بات کہتے ہیں آپ کی بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس نہ اسلحہ ہے نہ آپ کے پاس ہتیار ہیں اور آپ پھر جب جہاد کرتے ہیں تو اس کے لیے اسلحہ بھی چاہیے ہتیار بھی چاہیے گولہ بارود بھی چاہیے اور وہ اگر آپ کو یا تو حکومتوں سے ملے گا یا ریاست سے ملے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاد کون کرتا ہے پہلی سب سے بڑی بہت یہ ہے یہ بات بہت سمجھنے کی ہے جناب جہاد اسلامی حکومت کا فرض ہے اور جب ملک میں ایک نظام ہوتا ہے جس طرح پاکستان میں ایک باقیدہ نظام ہے ایک فوج ہے ایک طریقہ کار ہے اور پاکستان نے ہمیشہ یہ سٹینڈ لیا ہے کہ کشمیریوں کا حق ہے کہ ان کو آزادی ملے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری فوج کشمیریوں کے حق میں جو بھی موقف اختیار کر کے آگے بڑے گی وہ جہاد ہے اور ہم پاکستان کے ساتھ پاکستان کی فوج کے ساتھ پاکستان کے نظام کے ساتھ کشمیریوں کی مدد کرتے ہیں ہم اس بات کو جہاد کہتے ہیں آپ کو جو امریکہ یا انڈیا جو ماتوب قرار دیتا ہے وہ تو کشمیر میں اور افغانستان میں اور بقیدہ آپ کی جو انام آپ ترکھر جاتے ہیں میں نے کہا پتہ نہیں کیوں آپ کو دیکھ کر تو کیمرہ دکھا بھی رہا ہوگا حافظ صاحب کی چہرے سے اور ان کے گستگو سے تو ایسا نہیں لکھتا ہے ایک اور بات پھر میں آگر یہ مجھا ہوں یاد کل رہی ہے میں تو اخر ان کو لکھنوی صاحب کہتا ہوں لکھوی صاحب کے معاملہ اتنا بگڑ گیا کہ ان کے ہائی کمیشنر نے یہ کہا کہ ہم سیکیرٹی یعنی خارجہ سطح پر بھی جو مذاقرات ہو رہے ہیں اب اسے ختم کرنے جا رہے ہیں مجھے نہیں علم کے عملی طور پر تنظیمی طور پر ڈسربن طور پر ان کا کتنا تعلق ہے لیکن جس کیس کے حوالے سے یہ آتا ہے وہی جو بمبئی کا واقعہ اور وہ سمجھتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی سرپرستی بھی ہے ان کو نگرانی بھی ہے دوستی بھی ہے اس کاللک بھی ہے دیکھیں جی آپ پہلے انڈیا کی پولیسی کو اگر آپ دیکھیں تو لکھوی صاحب کا مسئلہ آپ کو آسانی سے سمجھا جائے گا لکھوی جماعت الدعوی کا ایک سینئر کارکن ہے ان کا ہمیشہ پاکستان میں کام رہا ہے لیکن جب بمبئی اٹیکس ہوئے تو انڈیا نے یہ فورا ہماری جماعت پر ہمارے لوگوں کے اوپر ڈال دیا اور یہ کہا کہ یہ بمبئی اٹیکس کے یہ ذمہ دار ہیں ہم نے کہا ہم اس کو فیس کریں گے ہم ایسے نہیں ہم قانونی نظام کو مانتے ہیں انڈیا ثبوت فراہم کرے عدالتوں میں مقدمیں چلیں انشاءاللہ ہم صفائی دینے کے لیے تیار ہیں یہ ہم نے فیصلہ کیا کیونکہ ابھی یہ اٹیک شروع ہوئے تھے آدھا گھنٹہ نہیں گزرا تھا کہ انڈیا کی طرف سے ہمارے نام آنا شروع ہو گئے بھر تمہارے پاس کون سی دلیل ہے دوسروں کے نام کیوں نہیں آئے آپ کا نام کیوں آتا ہے میں ارز کرتا ہوں یہ ان کی عادت ہے وہاں جو پتہ بھی ہلے نہ وہ کہتے ہیں حافظ سعید اس کے اندر دمہ دار ہے یعنی یہ ایک بات نہیں دو بات نہیں انہوں نے ہمیشہ ایک نام آگے رکھا ہوا ہے یا دو نام تو اس کے اوپر وہ بات گئے ہم نے کہا ٹھیک ہے بھئی آپ الزام لگا رہے ہیں آپ ثابت کریں پہلے تو چھ مہینے میں بلکہ سات مہینے میں گرفتار رہا اسے بمبئی اٹیکس کے مسئلے پر انہوں نے دور دیا پاکستان حکومت نے جناب مجھے گرفتار کیا چار ڈوزیر انہوں نے سینکڑوں صفحات کے اوپر مشتمل بھیجے وہ سارے دلائل ثبوت جو انڈیا نے مہیا کیے وہ لاہور ہائی کورٹ کا فل بینچ بنا اس میں پیش ہوئے پراسیکیوٹر نے کہا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم اوپن نہیں بتا سکتے آپ ہمیں علیہ دا وقت دیں تو اس بینچ نے ان کو چیمبر میں الگ سے سنا جو خفیہ ترین بات ہو سکتی تھی بھئی آپ بتائیں وہ انہوں نے بتائی بتانے کے بعد ہائی کورٹ کے فل بینچ نے یہ فیصلہ کیا لکھا ہوا موجود ہے کہ حافظ سعید زکی الرحمن یا جماعت الدعویٰ کے کسی فرد کا کوئی تعلق بمبئی اٹیک سے ثابت نہیں ہوا پاکستانی عائی کورٹوں نے کرا ہے پاکستانی عدالتوں نے کرا ہے میں آرز کرتا ہوں پاکستانی عدالتوں کے تمام فیصلے ضرورت نہیں ہوتے پاکستانی پاکستان کا ایک نظام ہے اگر ہمیں پاکستان کے نظام پر اعتماد نہیں تو کیا ہم انڈیا کے پروپیک انڈے کو تسلیم کر لیں پاکستانی عدالتوں نے کچھوں کو بھی پھانسی دی تھی میری گزارش ہے میری گزارش ہے کہ عجمل کسی صاحب کو پھانسی دی گئی ذرا تھوڑا سا یہاں روکے سنیں میں انشاءاللہ آپ کو وضعات کرتا ہوں یہاں جو بمبئی اٹیکس کا یعنی مقدمہ چل رہا ہے ساتمہ سال ہے اس مقدمہ کا چلتے ہوئے یہاں جناب عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ ایک جوڈیشنل کمیشن پاکستان کی طرف سے جائے عجمل کسی صاحب سے ملے اور عجمل کسی صاحب کی تفتیش جن لوگوں نے کیا ہے مقدمہ جنہوں نے بنایا ہے چلایا ہے ان لوگوں سے یہ کمیشن ملے اور ساری معلومات ایک اٹھی کریں یہ کمیشن یہاں سے گیا انڈیا جب کمیشن انڈیا گیا تو انہوں نے کہا ہم عجمل کسی صاحب سے ملنے نہیں دیں گے انہوں نے کہا ہم تو عجمل کسی صاحب سے پوچھنے آئے ہیں ہم مقدمہ چلا رہے ہیں ہم پرسیکیوٹر کے لوگ ہیں ہم آپ کی نمائندگی کر رہے ہیں تو ہمیں قانونی جو تقادے ہیں وہ پورے کرنے ہیں اجمل قصاب سے کیونکہ سارا بیس اس مقدمے کا اجمل قصاب کا ایک بیان ہے آپ ملنے دیں انڈیا نے کہا جی ہم اجمل سے نہیں ملنے دیں انہوں نے کہا اگر اجمل سے نہیں ملنے دیں تو جنہوں نے تفتیش کی اور مقدمہ بنایا ان سے ملنے دیں انہوں نے کہا جی ہمارے قانون میں اس کا بھی جواز نہیں ہے کہ آپ ہم کس سے بھی نہیں مل سکتے جیسے کمیشن گیا تھا ویسے واپس آ گیا اچھا جب واپس آیا تو بڑا شور اٹھا کہ انڈیا نے یہ کیا کیا ہے اس کا مطلب انڈیا جھوٹا ہے وہ اجمل قصاب سے ملنے کیونے دیں ایک شخص کے بیان پر ایک مقدمہ بنتا ہے اور اس میں جانوں کا مسئلہ ہے تو پھر آپ ملنے کیونے دیں جب یہ شور اٹھا انہوں نے کہا جی اچھا دوبارہ آجاؤ ہم تمہیں اجازت دے دیں گے اچھا جی دوبارہ کمیشن گیا ابھی کمیشن بن رہا تھا جانے کے لیے تیار تھا اجمل قصاب کو فانسی دے دی ابھی کمیشن پاکستان میں تیاری کر رہا ہے یعنی اگر میں اگر حافظ صاحب میں آتی اس سے درہ آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کر کیا رہا ہے کہ ابھی کمیشن دوبارہ ان کی ڈیمانڈ پر ابھی گیا نہیں ہے ابھی جانے والا ہے پاکستان نے کہہ دیا ہم کمیشن بیج رہے ہیں جناب راتوں رات اجمل قصاب کو فانسی دے کے مدہ اصاف کر دیا کیا یہ بات سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں اور کیا ان کے عدالتی نظام ہیں اور سارا پروپیگنڈا ہے سوال یہ ہے کہ جو حافظ صاحب کی جو جماعت ہے کیا اس یعنی انڈین ایٹمیسیٹیف کشمیر جیسے مقبودہ کہلیں یہ ہندوستان میں اگر کوئی مسلح مضاہمت ہو رہی ہے اس میں اس کا عملی طور پر کوئی حصہ نہیں ہے دیکھئے میری سنیں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں شہید ہو گئے ہیں اور ظلمن ان کی عبادیاں انہوں نے ختم کر دی ہیں اور جناب ان کو ہجرتوں پر مجبور کر دیا ہے آپ اندازہ کیجئے ڈیٹ لاکھ افراد کشمیر کے اگر ایک دن اور ایک رات میں شہید کر دیے جائیں جمہوں کے علاقے سے اگر یہ صورتحال یہ پیدا ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں کی جدو جھو جائز ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ اگر وہاں بولتے ہیں ہم پاکستان کے اندر ان کی حمایت کرتے ہیں وہ اگر ہتیار اٹھاتے ہیں تو آپ ہتیار اٹھاتے ہیں نہیں نہیں ہتیار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے میری یہ سنیں ہتیار اٹھانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ آپ کھڑے ہیں میں آپ تعدادہ مثال سنیں مسردہ طالم نے علی گلانی کے سری نگر آنے پر کل جلوس نکالا جب جلوس نکالا مسردت عالم نے پاکستان زندہ بات کے نعرے لگائے اور جناب انہوں نے مسردت عالم کو صرف اتنی بات کہنے پر مقدمہ بنا کے بغاوت کا جیل میں ڈال دیا کیا یہ جائز ہے اب یہ حافظ صحیح بولے گا اس کے لیے اگر کوئی یہاں پر ہندوستان کا جھنڈا لرائے گا تو وہ تو پکڑا جائے گا اگر ہندوستان میں پاکستان الحمدللہ کبھی کسی نے لہرایا اس کی وجہ یہ ہے یہ پاکستان میں ایسے لوگ نہیں ہیں نہ پاکستان کسی پر اس طرح ظلم کر رہا ہے سندھ کے ہندو جو ہیں وہ پاکستان کا جھنڈا اٹھاتے ہیں وہ انڈیا کا جھنڈا نہیں اٹھاتے پاکستان اور انڈیا میں یہی تو فرق ہے تو دیکھ یہ بات یہ ہے کہ جب آپ مسردت عالم کو صرف کیا اس نے دیلی میں جھنڈا لہرایا اس نے سنی نگر میں سنی نگر انڈیا کا نہیں ہے سنی نگر ایک متنازع علاقہ ہے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں میں کشمیر کا علاقہ متنازع علاقہ ہے ابھی اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے اگر میں اس کو کنگرور کروں کیونکہ میں نے کہا کہ مجھے بریک کی طرف بھی جانا اور گفتگو میں یمن پہ داد تفسیر سے کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ اسلامی ریاست ایک جہاد کر رہی ہے اور اس کو اس کا حق ہے آپ کو یعنی ایک عام طور پر جو لوگ اس فوجی جسپنس سے الگ ہوتے ہیں تو آپ کو نون سٹیٹ ایکٹر کی ایک ترم آگئی ہے ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے نہ ہم نون سٹیٹ ایکٹر ہیں نہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں جو موقف پاکستان کا کشمیر کے لیے ہمارا وہی موقف ہے نہیں مثلا لیکن آپ نے کوئی فوج کی وردی تو نہیں پہنی ہے جو آپ جا کے لڑیں میں نے فوج کی وردی مجھے ضرورت کیا ہے فوج کی وردی پہننے کی ہم مسرط عالم ادھر کھڑا ہوتا ہے میں ادھر کھڑا ہوتا ہوں الحمدللہ نہ مسرط عالم کے پاس وردی ہے نہ میری وردی ہے سمجھا گئی ہے تو ہم تو ان کی آواز بلند کرتے ہیں انڈیا تو اتنا کمینہ ہے کہ وہ اتنی بات برداشت نہیں کر سکتا انہوں نے کیا کرنا ہے کہ مسرط عالم پر جناب بغاوت کا مقدمہ کرتے ہیں صرف اس بات پر کہ اس نے پاکستان زندہ بات کا نعرہ لکھا دیا یعنی یہ آدم برداشت کی قیفیت ہے دیا تھی حافظ صاحب میں یہ موضوع بڑھ گیا لیکن سمجھا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو یہاں سیویلین اور ڈیموکرٹک اور فوجی حکومتیں رہیں ان کے رویے کے سبب اب یہ صورتحال ہے کہ وہ ہندوستان جہاں پر بیس سال پہلے کشمیری شریف دس فیسر ووٹ دیتے تھے اس الیکشن انہوں نے پیسیٹ فیسر ووٹ دیئے وہ مایوس ہو گئے ہیں پاکستان کے رویے سے بھائی جان وہ سو فیسر ووٹ لے لیں ان کے الیکشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے دیکھئے ممران خان نے کہتا ہے آپ کے الیکشن کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے نہیں مجھے بات سنیں وہاں فوج الیکشن لڑتی ہے جناب فوج لوگوں کو گھروں سے نکالتی ہے اچھا اگر انڈیا آپ کے کہنے کے مطابق اگر انڈیا اتنا اعتماد رکھتا ہے کہ کشمیری اس کے ساتھ ہیں تو حق خدرادیت کیوں نہیں دے دیتا جناب ہر چوتھے سال الیکشن جو کرواتا ہے اب جو یونائٹر نیشن میں اس کا وعدہ ہے کہ ہم کشمیریوں کو حق دیں گے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ الیکشن صحیح ہے اور جناب یہ لوگ بوٹ دیتے ہیں اور اپنی مرضی سے حکومتیں بناتے اور بدلتے ہیں تو پھر حق خدرادیت دے کے دیکھے نا پتا چلے کے واقعی اگر ایک مرتبہ وہ کر لیں اس کے بعد ہم بولنا بند کر دیں گے اور یہ ہے حافظ سعید کے کھلی دھمگی بھارت کے خلاف